بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائی چینل تو ناظرین آج بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کی لیے بہت ہی یوزفول ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آج بھی میں آپ کے ساتھ ٹپ سٹرکس اور ہیکٹ شیئر کروں گی جو آپ کی ڈیلی لائف کو آسان کر دیں گے اور یہ تمام ہیکٹس زیرو آف کوسٹ ہوں گے مطلب آپ کو کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا بس میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ان ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹپ بینے ٹائمز آئے کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے ایسی ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آج میں آپ کو موبائل سٹینڈ بنانے کی دو طریقے بتاؤں گی دو طرح سے موبائل کو رکھنے کے یہ دونوں طریقے zero of cost ہوں گے مطلب آپ کو کچھ بھی خرید کر نہیں لانا پڑے گا تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لینے ہیں دو کلوت کلپس یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایک دوسرے کے اندر لگانا ہے آپ دھیان سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے تاکہ جب آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اب ہم ان دونوں کو موبائل کے ساتھ لگائیں گے تو یہ دونوں کلوت کلپس موبائل کے ایک سائٹ پر لگ جائیں گے آپ کو سامنے سے صرف ایک کلوت کلپ نظر آئے گا اور دوسرا پیچھے کی طرف ہوگا اب لگے ہوئے آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارا موبائل کتنے زبردست طریقے سے کھڑا ہے تو ہے نہ یہ بھی زبردست سی ٹپ جس پر ہمارا ایک رپیہ بھی خرچ نہیں ہوا دوسرا طریقہ موبائل کو دوسری طرح سے کھڑے کرنے کا ہے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے اس طرح کی ٹیپ کا رول جب یہ ٹیپ ختم ہو جائے تو ہم ان کو باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی میری یہ ٹپ دیکھنے کے بعد آپ ان کو بالکل بھی نہیں پھینکیں گے تو آپ نے اس طرح سے اس ٹیپ کے رول میں اپنے موبائل کو کھڑا کرنا ہے اس سے نہ تو یہ گرے گا اور نہ ہی برا لگے گا تو ہے نہ یہ بھی زبردست سی ٹپ اب آپ آسان طریقے سے دونوں طرح سے موبائل کو لگا سکتے ہیں اگر ہم بزار سے موبائل کا سٹینڈ خریدنے جائیں تو اس پر ہمارے بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے گھر میں دو طرح کے سٹینڈ بنا لیے ہیں ان پر نہ تو ہماری محنت لگی ہے اور نہ ہی ہمارے پیسے خرچ ہوئے ہیں تو ہے نہ یہ دونوں زبردست سی ٹپ جس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین اگلی ٹپ میری لوگ سے ریلیٹڈ ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگز کو پڑے پڑے زنگ لگ جاتا ہے اگر ہم ان میں چابی لگائیں تو یہ جام ہو جاتے ہیں پھر یہ بہت مشکل سے کھلتے ہیں آج میں آپ کو ان لوگز کو پھر سے نئے جیسا بنانے کے ٹپ بتاؤں گی جس سے یہ بہت آسانی سے کھل جائیں گی تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل اس کو آپ نے ان لوگز میں ڈالنا ہے آپ نے صرف دو سے تین ڈرابز ہی ڈالنے ہیں جہاں پر بھی آپ کو لوگز میں سراخ نظر آئیں ان میں ڈال دیں دونوں لوگز میں آپ نے چند کترے ہی ڈالنے ہیں میرے پاس کوئی بھی ڈرابر وغیرہ نہیں ہے اس لیے میں فنگر کے ساتھ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ڈرابر وغیرہ ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے تیل کو لوگز میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے گھر میں دھوپ ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے ان کو دھوپ میں رکھ دیں اگر نہیں ہے تو تھوڑے دیر ان کو گیسٹ اپ پر رکھ کر ہیٹ دیں اس سے آپ کے لوگز بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ویسے بھی اب یہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے لوگ کھول لیا ہے تو ہے نا یہ بھی زبردستی ٹپ آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں ناظرین آج کی میری یہ ٹپ آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پا لیا ہے ایک کوائل اگر آپ کے گھر میں کوائل کے چھوٹے چھوٹے سے پیس پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس بھی کوائل کے پیس پڑے ہوئے ہیں میں ان کا استعمال کروں گی آپ نے ان کو پیس لینا ہے تو میں بھی کوائل کو پیس کر آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوائل کے ٹکڑوں کا پاوڈر بنا لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون آٹا جس کی ہم روٹی بناتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ یہ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے گوند لیں گے پانی کے ساتھ جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا ویسے ہی آپ نے اس کو بھی گوند لینا ہے یہ آج آپ کی بہت زبردستی چیز بن کر ریڈی ہوگی جس کی ہمیں کچن میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آج آپ کی اس چیز سے پرابلم سالف ہو جائے گی تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اینڈ تیک میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اگر آپ نے سکپ کر دیا تو اس زبردستی چیز کے فائدے آج آپ جان ہی نہیں سکیں گے تو ہم نے اس کو سخت سا گوند لیا ہے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنائیں گے آپ نے اس کی بلکل چھوٹی چھوٹی سی ہی بالز بنانی ہیں زیادہ بڑی نہیں بنانی آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی موسم چینج ہو تو ہمارے گھر میں چھپکلیاں کوکروچ اور چوہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جن سے جان چھوڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہمارے کچن کے کھانے پینے کی شیاہ میں گھس کر ان کو خراب کر دیتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اب ہم لیں گے تھوڑی سی چینی اور پھر ان گولیوں پر چینی لگائیں گے مطلب آپ نے چینی کی کوٹنگ کر دی ہیں اکثر ہم بازار سے مہنگی عدویات اور سپری وغیرہ خرید کر لاتے ہیں جو بہت کوسلی ہمیں ملتے ہیں اور زہریلے بھی بہت ہوتے ہیں جو سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ترہ ترہ کی بیماریاں پھیلاتے ہیں یہ خاص طور پر بچوں کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں تو ہم نے چینی کی کوٹنگ کر لی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان گولیوں کو کہاں پر رکھنا ہے آپ ان میں سے دو گولیوں کو کچن میں اپنے گیس ٹف کے نیچے رکھیں اکثر کاؤنٹر ٹاپ پر سپکلیاں دھندناتی پھٹتی ہیں یہ گولیاں زہر کی طرح ہی کام کریں گی اگر آپ کو چوہوں کی بل نظر آئے تو دو گولیاں ان کی بل کے پاس بھی رکھ دیں چوہے بھی ان کو کھا کر مر جائیں گے کوکروچ اکثر زنگ کے پائپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اس کے پاس بھی ان گولیوں کو رکھ سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ جیسے ہی یہ کیڑے مکوڑے ان کو کھائیں گے تو مر جائیں گے پھر آپ کی ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی تو ہے نا یہ بھی زبردست اور آسان سی ٹپ جس پر ہمارا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اس سے کوکروچوہے اور چھپکلیوں سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی یہ ٹپ آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آج میں آپ کو ایسی سب دست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ بجلی کی بہت سی بچت کر سکیں گے یہ ٹپ ان کے لیے ہیں جو اس طرح کی آئرین کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں اس پر پہلے اچھی طرح سے کوئی کپڑا بچھا دیں جب کپڑا بچ جائے تو آپ نے لینا ہے المونیوم فائل کا بڑا سا پیس اس کو آپ نے کپڑے کے اوپر بچھانا ہے اور آپ نے ایک بات کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ المونیوم فائل بلکل درمیان میں بچھائیں کیونکہ زیادہ تر ہم کپڑے پریس درمیان میں ہی کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کپڑوں کو پریس کریں گے اس طریقے سے کپڑوں کو پریس کرنے کے دو فائدے ہوں گے ایک جہاں پر آپ کپڑوں کو بیس منٹ میں پریس کرتے ہیں وہیں پر دس منٹ میں آپ کے کپڑے پریس ہو جائیں گے اس سے آپ کی بجلی کے بچھت ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے دونوں طرف سے کپڑے پریس کرنے تھے وہیں پر آپ صرف ایک طرف سے کپڑے پریس کریں گے اس پر آپ کی محنت بھی کم لگے گی اور آپ کی بجلی کی بھی بچھت ہوگی تو ہوئے نہ آپ کے دو فائدے اگر آپ الومونیوم فائل کو کسی چپکانے والی چیز کے ساتھ فکس کرنا چاہتے ہیں تو فکس بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جگار لگا کر آپ اپنی بہت سی بجلی زائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ناظرین یہ جب میری فریج سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری فریج سے بہت گندی سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم فریج کو بند کر کے اس کو ساف کریں تو اس سے ہمارا کمپریسر زیادہ چلتا ہے جس سے ہماری بہت سی بجلی زائع ہو جاتی ہے آج میں آپ کو بہت آسان اور بجلی کو بچانے کی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کو بجلی کا بل بہت کم آئے گا تو اس کے لئے آپ نے لینے ہیں کوئلیں اس طرح کے کوئلیں ہم آگ جلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ تو سردیوں میں ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں پھر آپ نے لینی ہیں دو بالز یہ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی ایکسٹرا ہوں تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ان دونوں بالز میں ایک ایک ٹکڑا کوئلے کا رکھیں گے پھر ایک بال کو ہم فریج میں رکھیں گے اور ایک کو فریزر میں آپ یقین کریں کہ یہ کوئلے آپ کی فریج سے جتنی بھی گندی سمیل ہوگی وہ اپنے اندر جذب کر لیں گے اس سے آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوگی اور آپ کو بھاری برکم بل بھی نہیں آئیں گے تو ہے نا یہ بھی زبدست سی ٹپ جس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا